اسلام علیکم ویلکم ہو گیا جی آپ کا این ایڈر ویلوگ میں تو میری پیارے سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جیسے ہی میں ویلوگ سٹارٹ کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے فنچز کے کیج پر کیڑوں کا حملہ ہوا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں جو کیڑے تھے وہ آ رہے تھے اور فنچز کے کیج سے دانہ لے کر بھاگ رہے تھے اور لائن میں آ رہے تھے ایک ٹرین کی طرح بنے ہوئے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے کہا دیکھتی ہوں ان کی ہاتھ کہاں تک جاتی ہے اور یہ کہاں تک بھاگتے چلے جا رہے ہیں تو میں نے آپ سب کو دکھانے کے لیے میں باہر سہن تک گئی ہوں تو وہاں سے جو ہے ان کے گھر کا پتہ چلا اور وہاں سے یہ سب آ رہے تھے اور سٹاک جو ہے وہ اپنے گھر میں فکس کر رہے تھے جمع کر رہے تھے کہ ہم اپنے سال بھر کا خزانہ جو ہے یہاں پر جمع کر لیتے ہیں تو پھر میں نے فوراں سے اپنے فنچز کے کیج سے ان کو پیچھے کیا ہٹایا تاکہ یہ انہیں کاٹ نہ لیں یا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اور پھر اس کے بعد میں نے باقی سب کیجز کو بھی اچھے طریقے سے چک کر لیا تھا کہ اور کہیں پر اٹیک تو نہیں کیا ان سب کیڑوں نے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ والے جو بڑے والے کیڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں اور فائنلی آج سب کو ڈائٹ میں بھیکی ہوئے چنے ہی ملے تھے اور یہ دیکھیں آپ سب گیس کریں کہ یہ کس چیز کے بیبیز ہیں آج جب میں نے صبح میں اٹھ کر دیکھا تو یہاں پر سکس بیبیز پڑے ہوئے تھے اور آپ سب گیس کیجئے گا کہ یہ کس چیز کے بیبیز ہیں جیسے ہی کہ جس کے پاس میں آئی ہوں تو وہاں پر سکس بیبیز پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ کیوٹ تھے بہت زیادہ پیارے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ یہ چوہے کے بچے تھے جس کو گھر میں رکھنا بلکل بھی سیف نہیں تھا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں کپڑوں کو خراب کر دیتے ہیں تو پھر میں نے ان کو مارا بھی نہیں پھینکا بھی نہیں لیکن سیف جگہ پر گھر سے باہر کسی تھنڈی جگہ پر تاکہ گھرمی سے بچ سکیں اور پھر ان کے جان بھی بچ جائے اور آئی ہوپس ہو کہ ان کی مدر جو ہے وہ ان تک پہن جائے اور ان کی زندگی ہے وہ بچ جائے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ چوہے جو ہیں وہ گھر میں بلکل بھی سیف نہیں ہوتے اور ان کی مدر جو ہے وہ بھاگ گئی تھی اگر وہ کہیں پاس ہوتی تو پھر میں ضرور ان کی مدر کے پاس اس کو چھوڑ دیتی اور میرا دل بھی کافی زیادہ دکھ رہا تھا پریشان ہو رہا تھا کہ ان کو ان کی مدر سے دور نہ کیا جائے چھوٹے چھوٹے بہت کیوٹ لگ رہے تھے لیکن بڑے ہو کر نقصان دیتے ہیں اور ڈکس نے آج اپنا طلاب خود ہی چون لیا تھا جیسے ہی کیاری میں پانی بھرا تو ڈکس کی تو موچ لگ گئی اور خوب جی بھر کے انہوں نے یہاں پر انجوائے کیا اور ہمارے مور بھی اپنے کیج کی انتظار میں بیزار ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب ان کا کیج تیار ہوگا اور کب ان کی یہاں سے جان چھوٹے گی اور وہ مزے سے اپنے لائف کو انجوائے کریں گے ہمارا مور ڈانس کرے گا اور پھر ہمارے مورنے کے انڈے آئیں گے اور پھر ہم انڈوں سے بچے نکالیں گے پر پتہ نہیں اس پروسیجر کو بھی بہت دن لگ گئے ہیں اور کچھ دن اور لگیں گے کیونکہ بس کچھ مصروفیات ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی ہمارے جو مور ہیں ان کا کیج تیار ہو جائے گا اور ہمارے مور بھی ریلیکس ہو جائیں گے اور مور سے زیادہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے کیونکہ مور جو کیجز کی اوپر بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے کوکٹیلز اور بجز ہیں وہ تھوڑے سے ریٹیٹ ہوتے ہیں موروں کے یہاں پر بیٹھنے سے پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ایک جگہ پر بیٹھے رنے سے وہاں پر تھوڑی سی سمیل بھی ہو جاتی ہے ویسے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیجز کے اوپر کوئی چیز رکھ دوں لیکن اسے یہ ہے کہ ہمارے برڈز کو ہوا نہیں لگے گی ہوا لگنی ضروری ہے اور آج ہمارے مٹھو نے تو کمال ہی کر دیا آج ہمارے مٹھو کو مستیاں چڑھی ہوئی تھی اور وہ مٹھو جو ہے اپنے پارٹنر کو خوب مزے مزے کے ڈانس کر کے دکھا رہا تھا اور مستیاں کر رہا تھا تو میں نے کہا آج موقع لگایا آپ سب کو مٹھو کے اٹھکے لیاں دکھاتی ہوں اور لیو برڈز کو میں نے ان کی ڈائیٹ بھی دی دی تھی اور ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے کافی پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا آج آپ کو لیو برڈز دکھاتی ہوں کیونکہ ہمارے کیجز میں جتنے بھی پیٹس موجود ہیں ان میں لیو برڈز سب سے زیادہ خوبصورت مجھے لگتے ہیں اور آج بلی نے ایک الگ ہی کام کر دیا آج بلی نے تربوز کھایا اور جو کے مسئلے لے کر کھا رہی تھی میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے کسی پیٹس میں سے فروٹ کھاتے ہوئے ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے جو یہ کٹل ہیں یہ آم بھی کھاتی ہیں خربوزہ بھی کھاتی ہیں اور تربوز کھاتے ہوئے میں لیو برڈز کو پرس ٹائم دیکھا اور آپ سب سے بھی شیئر کیا کہ آپ سب بھی دیکھیں کہ کتے مزے سے کھا رہی تھی اور کھا کر چلی گئی آج تو مٹھو کو اچھی خاصی مستیاں آئی ہوئی تھی اچھے خاصا اچھے موڈ میں تھا کیونکہ جیسے میں نے سب کو ڈائٹ دی اور تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ مٹھو ایسے ہی الٹی سیدھی گردنے کے جا رہا تھا الٹے سیدھی ڈانس کے جا رہا تھا اور عجیب عجیب سی آوازیں نکار رہا تھا ساؤنڈ نکار رہا تھا اور اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے اس کو دل بہلا رہا تھا شاید اسے سونگ سنا رہا تھا یا جو بھی بول رہا تھا اس کی لینگریج کی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آج فرس ٹائم جو ہے مٹھو نے کافی دیر شرارتے بھی کی اور اٹھ کے لیے بھی کی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنے فرنڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل نہیں بھولیے گا اور مٹھو کی جو حرکتیں ہیں آپ نے کومنٹس ورکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ اب ہمارا مٹھو ہے تھوڑا سا چارج ہونے لگا ہے اور تھوڑا سا ایکٹیف بھی ہو گیا ہے اور ہمارے جتنے بھی پیٹس ہیں ان میں ابھی تک تو مٹھو جو ہے وہ کافی زیادہ ہم سے یوز ٹو ہو رہا ہے باقی تو تقریبا ہمارے جو پیٹس ہیں جو ہمارے پیٹس ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں لیکن مٹھو جو ہے ایک ہی بار اس نے مجھے تنگ کیا تھا اور کاٹی کی تھی اس کے بعد سے جب سے ڈانٹ پڑی تھی تب سے تو انسان ہی بنا ہوا ہے لیکن جو مٹھو بہت زیادہ باتیں کرتا تھا جس کا میں ویٹ میں تھی کہ آپ سب کو دکھاؤں گی بتاؤں گی کہ ہمارا مٹھو کیسے باتیں کرتا ہے کیسے بولتا ہے وہ سب اس نے چھوڑ دیا ہے لیکن آج فرس ٹائم میں کچھ ایسے تھوڑا سا اس نے اپنے اندر چینج لایا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو مٹھو کا جو چینج ہے وہ ضرور دکھایا جائے کچھ انتظار کے بعد ہم نے بہت سارے سرپرائزز دیکھے تھے اور مزید کچھ تھوڑے سا انتظار کے بعد انشاءاللہ سے ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اس میں آپ سب کے ساتھ کی آپ سب کے سپورٹ کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے جو کہ آپ سب کو کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے تو اب تک کیلئے دیجئے آپ سب مجھے اجازت ملتے ہیں آپ سے کل نیو ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ